اسلام علیکم تو کیا حال چل ہے جیاد صاحب کا تو جی ابھی اوپر آئے ہیں جی اپنی ولوگ کی سٹارٹنگ کرنے کے لیے تو ابھی جو اپنے یہ ریبٹس ہیں نا یہ بھی اب کافی زیادہ گھول مل گئے ہیں یہ رات ہی جب میں اوپر آیا ہوں نا تو تقریباً جب میں ان کو لے کے ہیں اس کے تنی سے چار گھنٹے کے بعد ہی نا یہ پورے گیچ گھومنے پھرنے لائے گئے تھے ابھی بھی یہ دو یہاں پہ بیٹھے ہیں ایک نیچے بیٹھے کے لیکن یہ تینوں جو آنا بھی یہاں پہ رہا تھے یہ وایڈ والی دیتے بلکہ میرے ساتھ بھی یہاں پہ آگے کھیلے لگی ہوئی تھے تو یہ کہا کہ کافی گھول میں لگے ہیں اب یہ بلکل ہی جڑتے ہیں یہ ضرور ہے کہ جب یہ چانک نیچے سے باہر آتے ہیں تو یہ چھوٹے چیکس ہیں یہ ان سے ڈار جاتے ہیں باقی یہ فول انجوائے اس وقت کر رہے ہیں باقی جو ان کی سیٹنگ ہے نا ان کی بریڈنگ اس لیے سیٹنگ وہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں ہے میں نے اپنی طرف سے یہ کہنے بھی لگائی ہے اس کے اندر لاکھیں چیزیں وغیرہ بھریں گے لیکن یہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہے یعنی کہ چیز پڑے بھی بری لگ رہی ہے تو ابھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب نہ ان کے لیے ہم بجائے مٹی کے ہم ان کے لیے باقسز تیار کرواتے ہیں جن کے اندر ہم ان کو بورا وغیرہ یا دوری وغیرہ کوئی بھی چیز ڈال کے دیں گے جس کے اندر یہ بریڈ کر سکیں تو وہ یہ ہے کہ اگر میں وہ ڈبے وغیرہ بنواتا ہوں اس کے لیے پھر مجھے کیج بنوانا پڑے گا اس طرح کا جو میں کیج کے اندر ڈبے رکھوں گا اور اس کے اندر جا کے یہ بریڈ کریں گے یا پھر جس جگہ پہ یہ کین پڑی گے اسی جگہ پہ ایک بوکس رکھیں گے ایک ادھر رکھ دیں گے جس طرح یعنی کہ ان کو مینج کریں گے جس کے اندر یہ ہے کہ یہ اپنے خرگوشوں ہیں یہ بھی ڈسٹرپ نہ ہو ان پرندوں سے اور پرندے بھی خرگوشوں سے ڈسٹرپ نہ ہو تو اس طریقے سے ہم کیجز کو ان کو بوکسز کو تیار کریں گے کہ یہ اپنے آرام سے گھوم بھی اس کے اندر گھوم پھر لیں اور یہ ڈرے بھی نہ اور بریڈ بھی آرام سے کر لیں باقی جو مٹی ہے وہ اس اس لیے میں لانا چاہ رہا ہوں کہ مٹی کے ساتھ پھر یہ ہے کہ یہاں پہ کچھڑا بھو اگٹھا ہو جاتا ہے جب بیانے کے پھر جب یہ گھو گھرتے ہیں اور یہ مولکنیاں ان کو عادت ہے یہ مٹی بہت زیادہ اڑاتی ہیں تو یہاں کی صفائی کرنی بہت مشکل ہو جائے کرے گی میرے لیے تو مٹی کے لانے کے میرے پہلے بھی دیکھے ہیں بلوگز جنہوں نے دیکھے ہوں کہ ان کو پتا ہوں کہ میں اس جگہ پر مٹی رکھی ہوئی تھی تو وہ مجھے پاہ میں صاف کرنی کتنی مشکل ہوئی تھی اور جب میں اندر آتا تھا کپڑے بھی گندے ہوتے تھے اور مٹی بھی پورے روم کے اندر نہ پھیر رہی ہوتے تھے تو اس ویہے سے میں پرسنلی طور پر مٹی کے حوالے سے کچھ نہیں ہوں کہ مٹی نہ ہی لائی جائے تو بہتر آگر مٹی لانے ہوتی تو پھر میں وہ باہر ہی لاتا وہ میں روم کے اندر نہیں لاؤں کیونکہ روم جو ہے وہ بند ہے تو جب یہ اندر اچھلتے ہیں مٹی اڑتی ہے تو وہ روم کے اندر بھی گھومتی رہتی ہے تو کپڑے بھی گندے ہوتے ہیں اور خود بھی گندہ ہوتا ہے جو بندہ اندر آتا ہے تو اس لیے روم کو صاف رکھنے کے لیے ہمیں مٹی نئی نانی ہے ہم نے وہ کام کرنا ہے جو صاف سترا ہو اور جس کے اندر کچڑا بھی نہ پڑے تو جب یہ دیکھیں یہ کتنے مزے سے نہ میرے پاس آکے کھا رہے ہیں اور بلکل ڈان نہیں رہے ہیں ان کا رات ہی یہ دیکھیں اب یہ تیسری بھی آگئی ہے اس نے بھی بیدر آ جانا ہے یہ اسی طرح ہی نا صبح میں ان کو کھا رہا ہاں ڈال کے کیا تھا لیکن اب پھر انہوں نے ختم کر دیا ہوا ہے تو ابھی دوبارہ میں ان کے لیے لے کے آئے ہوں تو یہ دیکھیں یہ پھر کھا رہے ہیں ان کو میں نے صاحب لگا ہے بھو کافی زیادہ لگتی ہے وہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے کبھی آتی ہے یہ دیکھیں دور دور بھاگے جا رہی ہے اب آگئی 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 یہ ختم کر کے اس کے بایدر جائیں گے اور ایک فائدہ جو ان کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس کی ہے نا یہ ڈنیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس کو بھی نہیں چھوڑتے یہ بھی کھا رہتے ہیں میں جتنا بھی یہاں پہ پھینکے جاتا ہوں نا یہ جب میں واپس آتا ہوں مجھے ایک بھی یہاں پہ سٹیک نہیں ملتی ہے اگر ملتی ہے تو یہ ملتی ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ جو ہے نا ڈاکس اور ٹھیکس ہیں یہ اٹھاا کے لے آتے ہیں نہیں تو وہ جو ہیں وہ ان کی ڈنیاں ان کے پتے ہر چیز بلکل ختم گار دیتے ہیں خواہ خواہ کے اب یہ کام میں دوسرا یہ کرنا ہے کہ میں نے یہ پیجی ایس کے جو بیبیز ہیں یہ باہر نکال رہے ہیں یہ اپنی مرضی سے نا دروازہ کھول دینا خود ہی آ جائیں گے باہر روڑیاں پہ گھوم پھر لیں گے کیونکہ جو یہ نا یہ باندھی تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ جگہ پہ ٹکی ہوئی ہے یہ ہلتی نہیں ہے کہیں بھی نہیں جاتے تو اس لیے مجھے یہ ٹینکشن نہیں ہے ان کے کہیں بھی جانے کیے نکلیں گے نہیں باہر کیونکہ یہ یہاں تک ہی زیادہ زیادہ جاتے ہیں نہیں تو یہ زیادہ باہر ہی پھرتے باہر سے گھوم پھر کے دوبارہ اندر اپنے کیج میں چلے جاتے ہیں کیج میں بلکہ نہیں جاتے خود کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ باہر نہیں جائیں گے اتنا مجھ ان کا پتہ ہے اوے دیکھیں یہ کہیں یہ ہی نا ان کو ڈانک کرنا لگ جائیں وہ اسے مرگے سے ڈرتے ہوئے باہر ہی نہیں آ رہے ہیں تو لو خیر کود یہ باہر آ جائیں گے جب انہوں نے آنا ہوگا ان کا وہ حلال ہے جس نے کسی کے گھار جا کے قبضہ کیا جاتا ہے نا اس نے انہوں نے قبضہ کی ہے پہلے مرگا کیا اس کے بعد ایک ڈاک گئی اس کے بعد چیک گئے ہیں اور اس کے بعد سارے اندر جائے گئے ہیں یہ ٹیکس تو باہر آ گئے ہیں لیکن وہ دیکھ کس نے اندر ہو چاہے دیکھنے کے ہمارے ساتھ ہو کیا رہی ہے مہرے گاری کے اوپر حملہ کس نے کر دیا تو ابھی میں دیکھتا ہوں کہ یہ دیکھیں اب یہ پانی بھی پینے لگ گیا ہے صحیح جو یہ ڈکس ہے اور یہ بڑا مرگ ہے نا صحیح تو یہ انجوائے کرتے ہیں ان کو جہاں پہ مرضی چھوڑ دو جو مرضی ان کو ڈال دو انہوں نے کھانا ہے انہوں نے پیچھے پڑنا ہے اور وہ دیکھیں نہیں یار یہ کام خراب کرے گا پیجنز کو ہم پکڑ کے خود ہی بائے نکالتے ہیں ایک بر یہ باہر آجائے ابھی جی ایک جو ہے وہ میں نے پکڑ کے بائے نکال لیا ہے باقی دو میرے کابوی نہیں آرہے اور نہ ہی وہ باہر آنا چاہ رہے ہیں لیکن اگر میں ان کو نہیں نکالتا تو یہ مرگا جو انہوں نے اندر جائے ان کو تنگ کرتا ہے تو دیکھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں ان کو باہر نکالنے کے آج یار یہ پھر اندر چلے گئے ہیں نکل جو تم بھی نکل بائے سکتے ہیں آج یار آجا باہر اس نے نکالنا اس نے بیسے نہیں کابو آنا اب اس کی باری ہے اس کو میں کسنا پکڑ نہیں آگے بھی بہت آگے 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 چالے اب پھر تیرو بائے دروازہ جو ہے وہ کھولے چھوڑ دیں گے تا کہ اگر انہوں نے اندر جانا ہو تو یہ کہ لے جائیں وہ اس کا یہ ہوتا ہے فائدہ کہ یہ ان کو بھی پتا ہوگا کہ ہمارا گھا رہا کر یہ اندر جائیں گے نا بہت اچھی بات ہے پھر ہم ان کو پکڑ کے بند نہیں کرنا پڑا کرے گا جو یہ والا ہے نا اپنا بلیک وائٹ پیجن اس کے پاؤں دیکھیں اس کے پاؤں کو پر کتنے زیادہ بال ہیں اور کتنے پیارے لگتے ہیں ان کے پاؤں کو پر بال نہیں ہے یہ مجھے نہیں سمجھ جائی کہ ایسا کیوں ہے کہ اس کے کیوں ہے اور اس کے کیوں نہیں ہے حالانکہ ایک ہی پیڈنٹس ہیں ایک ہی کچھ ہے لیکن پھر بھی ان کے پاؤں کے اندر ان کے بالوں کے اندر فرق ہے تو دوسرا جو اپنا وہ بلیک وائٹ ہے اس کے سار کو پرتاج ہے لیکن پاؤں پر بال نہیں ہے اس کے سواؤں پر بال ہیں لیکن سار پرتاج نہیں ہے تو پتہ نہیں اب ان میں کیا ڈیفرنس ہے کیا چیز ہے اگر کسی کو پتہ ہو تو مجھے پتہ دیں نا کس میں کیا ڈیفرنس ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا کوئی ڈیفرنس نہیں ہے لگتے کہ اندر یہ چیز عام نورمل ہوتی ہے ریبٹ جو ہیں یا تو وہ ڈر گئے ہیں یا انہوں نے پیڑ بھر کر کھا لیا یہ دیکھیں پیسنا سکون سے نیچے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں میرا گیالا یا تو انہوں نے پیڑ بھر کر کھا لیا یا یہ پیجنز کی ویسے ڈر گیا نیچے جا کے چھوک گئے ہیں خیر ابھی ہم چلتے ہیں ایک بار نیچے تو اسے دیر ان کو یہاں پر ہم کھانے پی نہیں دیتے ہیں یہ کھاپی لیں گے باقی یہ پٹھے مکال لے کے آہ تھا یہ ہمیں لے کے آہتا ہے ایک جیت اور رات بھی ڈالیں جائیں رات میں نے تین سے چار بار ڈالیں گیا صبح بھی ڈالیں گیا ابھی بھی یہ پڑے ہوئے ہیں یہ تو ڈرکس خراب کھا رہے ہیں ورنہ جو ریبٹس ہیں انہوں نے بڑے سکلوم سے نہ کھانے تھے تو باقی ابھی جاتے ہیں جا کے لئے آتے ہیں تاکہ ہم ان کو رات کو ڈال سکیں کیونکہ اب انہوں نے ان کو نہیں ڈال لیں ہے میرے پاس میں پہلے یہ جو سٹک تھی نا یہاں پہ میں نے لگائی ہوتی تھی فلائن کے لیے جب میں نے سب سے پہلے لگا کے یہاں پہ بجز رکھے تھے ایک میں نے سٹک پیچھے لگائی ہوتی تھی ایک اس جگہ پہ لگائی ہوتی تھی تاکہ جو میرے پیلٹس ہیں نا وہ رام سے اس کو پر بیٹھ کے جھولے لے سکیں تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے نائے امپیجنز کے لیے دبارہ بناتا ہوں تو وہ بنائیں گے بھی اسی جگہ پر یہاں پہ ہم بندیں گے یہ میرے پاس چینز پڑی ہوئی ہیں یہ چینز میں لے کے ہی اسی کام کے لیے آیا تھا تو یہ سٹک بھی اپنے پاس پڑی ہوئی ہے تو اب بھی تو ایک بر میں جا رہا ہوں نیچے تو دبارہ تھوڑے در بعد اوپر آئیں گے آ کے پھر یہاں پہ اس کو سٹک کو لگا کے یہاں پہ لگاتے ہیں اس کو تاکہ جو اپنے پیجنز ہیں وہ رام سکون سے اوپر بیٹھیں جھولے لیں انجوائے کریں کیونکہ یہ جو ہے نا اب کافی حد تک بڑے ہو چکے ہوئے یعنی کہ اڈلٹ تک ہو چکے ہیں بریڈ تک تو نہیں پہنچے لیکن بچوں سے یہ بڑے ہو چکے ہیں تو اب ان کو فلائنگ بھی چاہیے ان کو جگہ بھی چاہیے اڑنے کے لیے ان کو تو مسلنگ کھولتا ہے کہ ان کے ایکز نہ خراب ہو جائیں باقی میں ان کو بھی چاہتا ہوں کہ یہ بھی باہر آئیں گمے پھرے لیکن جو اپنا یہ مر گئے نا یہ خطرنا ہے کہ یہ ایکز کو خراب کر سکتا ہے اس لیے بچت گنی زیادہ ضروری ہے تو جی پیجنز کو دوبارہ اندر کر دیا ہے بند باقی جی یہ تھی ماری آج کی ویڈیو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو چھلے لگے ویڈیو کو لائک کر دیں چانل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ